بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ آل فرینڈز اور ویورز امید کرتا ہوں آپ سب حیر و افیر سے ہوں گے تو ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ انجینئر سحیل اور یہاں پہ دیکھیں نیچے سٹڈز بھی لگا دیا انہوں نے تو یہاں پہ ویورز میں پہنچ آیا ہوں یہاں پہ بہت ہیوی مشینری انجینئرز اور سرویئرز سارے کے سارے یہاں پہ پہنچ آئے ہیں تو یہاں کی ویورز ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے آپ کے لیے آپ ویورز کے لیے میرے پاس یہ ویورز میں بدر اور سبو روڈ کے اوپر کھڑا ہوں اور صد کے پاس جہاں پہ صد انٹرچینج بھی انشاءاللہ بننی ہے تو یہاں پہ زور و شور سے ماشاءاللہ کام جا رہی ہے یہ دیکھیں انہوں نے یہ روڈ بند کی ہوئی ہے اور متبادل رستہ نکالا ہوا ہے یہاں پہ اور ایکسیویٹر برپور اپنا کام کر رہی ہے اور ساری روڈ جو کارپٹ روڈ بنی ہوئی تھی جو کہ بدر سے سبور کی طرف جاتی ہے جو کہ ریسنٹلی انہوں نے بنائی ہے صد کے مقام پہ اسے توڑ دیا گیا ہے اور دیکھیں ابھی یہاں پہ یہ کیا کام کر رہے ہیں یہ موٹروے والے ویورز لگیاں ہیں سارے ایف ڈیو والے تو ان کی ساری ڈیٹیل آپ کو میں دکھاتا ہوں بتاتا ہوں اور 360 انشاءاللہ گھوم کے یہاں پہ دکھاتا ہوں آپ کو کہ یہ کیا کیا کام کر رہے ہیں اور یہ کیا کام ہو رہا ہے کیوں یہاں پہ یہ مشینری ساری روڈ انہوں نے کس وجہ سے توڑی ہے اور متبادل رستہ یہاں پہ انہوں نے کیوں نکالا ہے تو ویورز یہ وہ جگہ جہاں سے یہ صد انٹرچینج بھی یہاں پہ بنے گی اور جہاں سے موٹروے گزر رہی ہے جو کہ کھاریاں سیالکوٹ موٹروے تو ویورز ابھی میں اسی جگہ پہ ہوں بزنس بے کے اوپر تو آگے جانے سے پہلے جتنے ہی میرے نئے ویورز ہیں جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ بزنس بے کھاریاں سیالکوٹ موٹروے کے حوالے سے جتنی بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹس ویڈیوز ہیں اور اس کے حوالے سے جو بھی کرنٹ ریپورٹ ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے تو ویورز اب اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ اتنی سپیڈ سے کھاریاں سیالکوٹ موٹروے کے اوپر کھاریاں سے لے کے پیرو شاہ تک اتنی سپیڈ سے کام چل رہا ہے کہ اس کی اگر روزانہ سے بھی دو ویڈیوز بنائی جائیں تو کم ہے کہ اتنی زیادہ اپ ڈیٹس ہیں کھاریاں سیالکوٹ موٹروے کے حوالے سے کیونکہ زور و شور سے کام جا رہی ہے اور ہر کمپنی اپنا کام کر رہی ہے کیونکہ ایف ڈیویو نے کام کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے سب کنٹریکٹرز کو یہ سارا کام بانٹ دیا ہوا ہے اور جتنے بھی سب کنٹریکٹرز ہیں جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ اپنا اپنا کام جو ہے اپنے اپنے مقام پر سارے انجام دے رہی ہیں تو یہ ویورز یہاں پہ انڈر پاس بننے لگے کیونکہ اس کی جو پوزیشن اور اس کا سٹرکچر جو نظر آ رہا ہے وہ انڈر پاس والا ہے تو یہاں پہ ویورز ایک بہت بڑا انڈر پاس بننے لگے یہاں کے جو انجینئرز آئے ہوئے ہیں ان سے بھی میں نے معلومات لی ہے تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ انڈر پاس بننے لگے جو کہ اٹھارہ فوٹ جو ہے وہ انچا ہوگا اور کافی زیادہ جو ہے تقریباً چالیس سے چوالیس فوٹ جو ہے یہ چوڑا ہوگا تو موٹر میں جو ہے اس کے اوپر سے گزرگی تو ویورز آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پہلے یہ دیکھیں یہاں پہ تیٹل ایٹ بھی پڑی ہوئی ہے اور ابھی یہاں پہ سرویر صاحب آ رہے ہیں اس کا لیول چیک کرنے کے لیے تو یہ ویورز آپ کو دوسری طرف انجینئرز کھڑے ہیں ساری انسٹرکشنز دینے کے لیے اور یہ متبادل راستہ ہے جو انہوں نے یہاں پہ نکالا ہے صد کے مقام پہ جتنی بھی ٹریفک کھاریاں کی طرف سے اور جلال پر جٹاں کی طرف سے آتی ہے اس طرف وہ ساری اس طرف ڈائیورٹ کر دیا انہوں نے نیچے سے انہوں نے یہ راستہ نکال دیا متبادل راستہ تو دوسری بات ویورز میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہاں پہ پہلے جو پلان تھا ان کا موٹروے والوں کا کہ یہاں سے موٹروے پہلے نیچے سے گزرنی تھی اور ہماری جو روڈ ہے بدر سے سبور والی وہ اوپر سے گزرنی تھی فلائی آور کے ذریعے لیکن ابھی ان کا پلان چینج ہو گیا جیسے ویورز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وقتن فوقتن ان کے پلانز جو ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں نئے ڈیسیجنز آتے رہتے ہیں تو اس لئے کہتا ہوں کہ آپ سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹس اور جتنے بھی ان کے پلان چینج ہوتے ہیں وہ آپ ویورز تک کونچتے رہیں تو یہ دیکھیں یہ متبادل راستہ جو انہوں نے نکالا ہے اور بہترین انہوں نے متبادل راستہ نکالا ہوا ہے بارش میں یہ تھوڑا سا یہاں پہ پرابلم ہوگی گاڑیوں کو تو وہ ویورز میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پہلے موٹر وے جو ہے جو پلان تھا ان کا وہ نیچے سے گزرنی تھی موٹر وے اور بدر سبور روڈ اوپر سے گزرنی تھی لیکن ابھی جو ہے ہماری جو بدر اور سبور روڈ یہ نیچے سے گزرے گی اور موٹر وے جو ہے اٹھارہ فٹ یہاں سے اوپر سے گزرے گی اسے تقریباً ایک کلومیٹر دور باٹی چکوڑا روڈ کے اوپر وہ بھی دکھاتا رہتا ہوں لیکن یہ انڈر پاس ویورز اس سے بڑا بنے گا بلکہ کافی بڑا اس سے بنے گا کیونکہ یہ ڈبل ٹریک ہے اور دونوں طرف کی جو ہے ٹریفک یہاں پہ آتی جاتی ہے تو اس لئے یہ کافی زیادہ چوڑا بھی بنے گا چالیس سے چوالیس فٹ جو ہے یہ چوڑا بنے گا اور اٹھارہ سے بیس فٹ جو ہے یہ انچا بنے گا تو آج سے انہوں نے یہاں پہ زور و شور سے کام شروع کر دی ہے رات کم یہاں سے گزرے تھے تو یہ انہوں نے روڈ بلوک کر دی تھی اور متبادل رستہ نکال دیا تھا یہاں پہ اور آج مارننگ میں میں آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ یہاں پہ انہوں نے زور و شور سے کام شروع کر دی ہے تو انٹرچینج کے حوالے سے اگر ویورز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں کی انٹرچینج بنے گی یا نہیں بنے گی تو اس کا جو ڈسیجن ہے وہ ویورز ابھی تک پینڈنگ ہے کیونکہ ان کے سارے ذرائع سے یہی سننے میں آ رہا ہے کہ انٹرچینج جو ہے وہ تو بعد میں بھی بن جاتی ہے لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ موٹروے کا کام ہے انڈر پاسز ہیں یا فلائی آورز ہیں یہ بعد میں نہیں بنتے کلوٹے ہیں اور جتنے بھی یہ سب ویز ہیں جتنی بھی یہ چیزیں ہیں یہ سب پہلے بنانی پڑتی ہیں موٹروے سے لیکن انٹرچینج کے جو لنکس ہیں وہ تو بعد میں بھی بن جاتے ہیں تو اس لئے ویورز ابھی تک انٹرچینج والا معاملہ انہوں نے پینڈنگ رکھا ہوا ہے تو لاسٹ ویڈیو میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ انٹرچینج بننا جو ہے کتنا ضروری ہے اور کتنے گاؤں کو یہ تیس سے زیادہ گاؤں کو یہ انٹرچینج لگتی ہے تو باقی ویورز انشاءاللہ انٹرچینج کے حوالے سے بھی جیسے ان کی اپ ڈیٹ آتی ہے وہ بھی میں آپ ویورز تک پنچاؤں گا کیونکہ پہلے ویورز ان کا پلان تھا کہ چھوٹے لنکس بنیں گے جو انٹرچینج کے چھوٹے لنکس بنیں گے کیونکہ کافی زیادہ اس میں زمینیں آ رہی تھی تو ابھی ویورز جیسے یہ موٹروے اوپر سے گزر رہی ہے تو ابھی شاید ذرا تھوڑی دور سے اس کے لنکس نکالیں جس میں زیادہ قیمتی زمینیں جو ہیں وہ اس میں نہ آئیں تو یہ ابھی ان کا پلان چل رہا ہے تو باقی اس حوالے سے ویورز آپ کو انشاءاللہ اگاہ کروں گا جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئی باقی جتنے بھی ویورز چاہتے ہیں کہ صد کے مقام پہ بدر سبو روڈ کے اوپر انٹرچینج بنیں تو وہ سارے ویورز جو ہیں وہ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں کہ کیا یہاں پہ انٹرچینج بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے لیکن باقی ویورز دوسری جو چیز ہے وہ تو میں نے ساری آپ کو لاس ویڈیو میں بتا دی تھی کہ کتنی ضروری ہے یہ انٹرچینج بننی باقی اپنی رائے کا اظہار کریں اور پھر دیکھتے ہیں نیکس ویڈیو میں تو باقی ویورز جتنے بھی میرے نئے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور لیٹسٹ اپ ڈیٹس کا انتظار بھی کرتے رہتے ہیں کھاریاں سیالکوڈ موٹروک کے حوالے سے وہ سبسکرائب کر دے تاکہ لیٹسٹ اپ ڈیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ملتا ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں ایک اور اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ فیمان اللہ